موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدالبلوچ ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت پر امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اچھ اچھے کھانے بنا رہے ہوں گے جمعہ کا دن ہے آپ سبھی لوگوں کو جمعہ بھی بہت بہت مبارک ہو اور جمعہ والے دن گھروں میں خاص کھانے تیار کیے جاتے ہیں بریانی زردہ یا انفیکٹ کمپنیز میں بھی جہاں لنچ دیا جاتا ہے تو جمعہ کے دن کچھ خاص احتمام ضرور کرتے ہیں تو آپ نے آج کیا تیار کیا ہے یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا آج ہم بنانے جا رہے ہیں بادامی دال ہانڈی اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے شریڈڈ ملائی کباب یہ ہماری آج کی دونوں ریسپیز ہیں جو ہم تیار کریں گے بنائیں گے تو آپ کو میں اجزہ نوٹ کروا دیتی ہوں سب سے پہلے تو کباب کیلئے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ شریڈڈ ملائی کباب ہے تو سب سے پہلے تو چکن کو ہم نے شریڈڈ کر لینا ہے یعنی کہ اس کے ریشے الگ کر لینا ہے اور وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اس کو بوائل کر لیں تو ہم اس کو بوائل کریں گے اس کے علاوہ اس میں جائے گی دودھ میں بھیگی ہوئی ڈبل روٹی تاکہ اور بھی زیادہ کباب جو ہیں وہ سوفٹ تیار ہوں ہرہ دھنیا پودینہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس میں جائے گی پیاز کا دکش کر کے وہ شامل کر دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے کٹی لال مرچ پسا گرم مسالہ نامک حلدی ملائی اور ساتھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے فرائے کریں گے آئل ہز بے ضرورت لے لینا ہے اس میں ہم اس کو فرائے کریں گے اور ہم کیا کریں گے اس کا ایک پیسٹ سا تیار کر لیں گے جس میں ہم نے اس کو کوٹ کر کے فرائے کرنا ہے اس میں ہے انڈا میدہ اور ہز بے ضرورت پانی تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ چکن کو کر لیتے ہیں بوائل میں یہاں سے لے لیتی ہوں ایک ادت ساوس پین اور اس میں ایٹ کر دیتے ہیں آپ کو چکن کی بوٹیاں نہیں کرنی اچھا ہے آپ نے پورا بریسٹ کا پیس لے لیجئے اس سے یہ ہوگا کہ بڑے بڑے سے اس کے ریشے تیار ہوں گے اور جب زیادہ چکن ہو اس کو آپ نے ریشہ کرنا ہو تو بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس کو جو ہمارا ایک بیٹر ہوتا ہے اس سے بھی آپ اس کے بہت ایزی لی ریشے کر سکتے ہیں جب یہ بوائل ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے ریشے کر لیں گے پانی صرف اتنا ایٹ کر دیتے ہیں کہ یہ جو چکن ہے اور اس میں دو چیزیں ایٹ کر دیتے ہیں ایک تو نمک اور تھوڑی سی حل دی تو یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور چکن کو بوائل ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم تیار کر لیں گے اس کے کباب اس کے علاوہ جو بنے جا رہی ہے آج بادامی دال ہانڈی اس کے لیے آپ نے لے لینی ہے ماش کی دال ماش کی دال کو بھگو دیجے گا کم آدھا گھنٹہ تو ضرور بھگو دیں سائز میں تھوڑی سی وہ ڈبل بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہمیں چاہیے ہوگا اس میں ہمیں چاہیے ہوگا جناب پیاز اس کے علاوہ دیسی مسالے ہیں حلدی ہے زیرہ ہے باری کٹا ہوا لہسن ہے پیاز ہے پسہ گرم مسالہ ہے فنش کریں گے ہم اس کو دھنیا کے ساتھ آئل ہمیں چاہیے ہوگا حض بے ضرورت اور ہم اس کو باداموں کے ساتھ فنش کریں گے جیسے بادامی کورما ہی صرف کیوں ہم بادامی دال بھی بنائیں گے تو ہم اس میں بادام گارنیشنگ میں بھی ایٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو باداموں کا پاودر بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں جب آپ اس کو بھوننے جا رہے ہیں تو چلیں یہاں پر ہم نے چکن رگ دی بوائل ہونے کے لیے اور ساتھ ہی میں رگ دیتی ہوں یہ جو ہماری ماش کی دال ہے اس کو بوائل ہونے کے لیے رگ دیتے ہیں تو یہاں سے ہم لے لیتے ہیں ووک اور اس میں رگ دیتے ہیں ماش کی دال بوائل ہونے کے لیے واش کر کے بھگویں اور پھر اسی پانی کے ساتھ آپ اس کو بوائل ہونے دیں اگر آپ نے اس کو اچھا سا بھیگنے کے لیے وقت دے دیا ہے تو پھر یہ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا اس میں اور دال آپ کی اچھی سی سوفٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ ہم اس کا مزیدار سا مسالہ بنائیں گے تو ایسا کریں گے جب تک یہ دال بوائل ہو رہی ہوگی ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے تاکہ جیسے ہی دال بوائل ہو تو ہم اس کو مسالے میں مکس کریں اور یہ ریڈی ہو جائے گی تو آنچ کو بھی کھول دیتے ہیں اور اس میں بھی میں ایٹ کر دوں گی حلدی اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے نمک تھوڑا سا اور پانی ایٹ کر دیتے ہیں کوئی بھی دال بنانے جا رہے ہیں لوبیا ہے چنے ہیں کوئی بھی ایسی چیز بوائل کر رہے ہیں کبھی بھی بیچ میں اس میں آپ نے کچھا پانی ایڈ نہیں کرنا ہے کہ پانی یہاں پر بوائل ہو رہا ہو اور آپ نے پانی کم لگ رہا ہے تو آپ کچھا پانی شامل کر دیں ہمیشہ اس کو بوائل کر کے ایٹ کریں ورنہ ڈالیں ہیں یا چنے ہیں لوبیا ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں پھر وہ اور زیادہ وقت لیں گے گلنے میں تو سیم ٹیمپریچر پہ آپ اس میں پانی ایٹ کیجے گا اگر بیچ میں آپ کو لگے کہ پانی کم ہو گیا ہے تو چلے تھوڑا سا ایٹ کر دیتے ہیں ہلتی پاوڈر اور ساتھی میں نے اس میں نمک شامل کر دیا تھوڑا سا اس کو سٹر کر لیتے ہیں اور اس کو بوائل ہونے دیتے ہیں تو اب یہاں پر ماش کی دال بھی ہماری بوائل ہو رہی ہے اور ساتھی چو چکن ہے وہ بھی بوائل ہو رہی ہے کور کر دیتے ہیں جلدی سے سٹیم بن جائے تو ایسا کرتے ہیں کہ ابھی بریک لے لیتے ہیں بریک سے جب واپس آتے ہیں تو ہم اس کے مسالے کی اجزہ تو آپ کو ہم نے نوٹ کروا دیئے ہیں اس کی کوکنگ کی طرف چلیں گے میں ٹاماتروں کو چاپ کر لیتی ہوں پیاس کو چاپ کر لیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس میں ایک چیز ہم نے ایڈ نہیں کی تھی چھوٹی الائچی تو میں وہ بھی اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اب ہم تیار کر لیتے ہیں اس کا مسالہ جو ہم ماش کی دال آج بنانے کے لیے جا رہے ہیں اس کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا نامہ کھل دی اور چھوٹی الائچی کے ساتھ تو اب یہاں اس کا جو مسالہ بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو شامل کر دیتے ہیں آئل وان فورتھ کپ آپ اس میں آئل شامل کر دیں اور اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں زیرہ زیرہ کر کر آنا شروع ہو جائے گا اس میں ہم لہسن بھی شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے سلائس پیاز تاکہ پیاز بھی فرائی ہوتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیرہ اور لہسن ہے وہ بھی کوکوتا رہے تو یہ ہے ہمارے پاس زیرہ آئل گرم ہونا بھی شروع ہو جائے گا اس میں ایک ٹی سپون ہم نے شامل کر دیا زیرہ اور تازہ کٹا ہوا لہسن تین سے چار جوے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے اور ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں پیاز لہسن کی بھی اچھی سی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی یہ پیاز کو صرف ہم تھوڑا سا لائٹ سا پنک کریں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو گولڈن نہیں کرنا اور پھر اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹیماٹر کچھ ہمارے مسالیں ہیں جو ہم شامل کریں گے اور پھر اس کو ہم نے اچھا سا بھون لینا ہے کہ ٹیماٹر بلکل میشی سے ہو جائیں زبدس سے ہو جائیں اچھا اب اس میں بھی دو آپشنز ہیں آپ دال کو اگر بہت زیادہ پھریرہ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو ویسے تیار کر لیجئے اور اس کو اگر ہلکا سا گھٹاوہ بنانا چاہتے ہیں تو ویسے بھی بنا سکتے ہیں ہم اس کو ہلکا سا گھٹاوہ تیار کریں گے بہت زیادہ دال کا دانہ بے شک نظر آئے لیکن ہلکی سی گھٹی بھی ہو تھوڑی سی گیلی ہو دال اور اس کو آپ چپاتی کے ساتھ ہی انجوائی کیجئے گا بہت اچھی لگے گی اچھا ماش کی دال اور چنے کی دال یہ دونوں دالیں تھوڑا سا دیر سے حضم ہوتی اسپیشلی وہ تمام لوگ جن کو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے چنے کی دال سے یا پھر ماش کی دال کھانے سے یا کوئی بادی چیز گوبی وغیرہ تو ان کو صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کو دن میں کنزیوم کر لیں رات میں نہ کھائیں اور ویسے بھی ہماری عادتیں ہیں کچھ اس طرح کہ رات میں جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں لیٹ ہی اس کے بعد کھانا کھایا اور فوراں سے سو گئے تو اس میں بھی ہمیں حاضمے میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو اسپیشلی چنے کی دال ماش کی دال آپ نے کھا کے فوراں نہیں سونا کوشش کیا کریں آٹھ بجے اپنا ڈینر جو ہے وہ ختم کر لیں تاکہ تین سے چار گھنٹے آپ کے پاس ہوں آپ اس کو اچھے سے حضم کریں اور پھر ہم دستر پر لیٹنے کے لیے جائیں ورنہ پھر آپ اس کو دن میں کھا لیجئے دوپہر میں لائٹ سا فود بھی رہے گا ہلکی پھلکی سی چپاتی کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں چلیں تھوڑا سا اس کو کلر اور دیتے ہیں اور پھر میں اس میں شامل کر دوں گی ٹیماتر ٹیماتر کے ساتھ کچھ مسالے ہیں تو ہم دال کو بھی گلنے کے بعد تھوڑا سا اور پکائیں گے کہ اس کا دانہ پھٹ جائے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالہ اور جس پانی میں ہم دال کو کک کر رہے ہیں وہی پانی یوز کریں گے اس کو ہلکا سا گاڑا کرنے کے لیے تو کسی بلینڈر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بلینڈر میں دال کو پیسیں لیکن ہم ہلکا سا جو بڑا والا ایک گول چمچ ہوتا ہے اس کو چلائیں گے اور ہلکا سا دال کو میش کر لیں گے چکن یہاں پر بوائل ہو رہی ہے اگر چکن میں کہیں کوئی کچھاپن رہ بھی جاتا ہے اسے تو بریسٹ ہے بہت جلدی ہو جائے گا تو بھی ٹینشن اس لیے نہیں لینی کہ آپ نے اس کو دوبارہ سے فرائے بھی کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اتنی گلیوی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ اس کے ریشے کر لیں کیونکہ یہ شریڈڈ ملائی کباب ہیں اور جب آپ اس کو تیار کریں گے تو اس کا جو ریشہ ہوگا وہ کھانے میں بہت ہی زبردستہ لگتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بنائیے گا اس کو بوائل ہونے دیتے ہیں اچھا سا بوائل ہو جائے کیونکہ ہم نے بڑا سا پیس ایٹ کر دیا ہے چکن کا اگر بوٹیاں ہیں تو ان کے لیے تو پانچ منٹ بھی کافی ہیں کہ بونلس چکن جو ہے وہ آپ کی اچھے سے بوائل ہو جائے اور اس پر اور کلر آنے دیتے ہیں پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ سلائس میں کٹے ہوئے ٹاماتر ماشکی دال کو ٹاماتروں کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ بلکل پلین بھی تیار کی جاتی ہے صرف بوائل کیا اور اس کے بعد آپ نے پیاز اور لہسن زیرا گول لال مرچ اس کا آپ اس میں بھگار لگا دیں ٹھیر سارا ہرا مسالہ ایٹ کر دیں کڑی پتہ شامل کر دیں والی ماشکی دال بھی بہت مزیکی بنتی ہے پرائے ماشکی دال بھی تیار کی جاتی ہے اور مسالے کے ساتھ تو آج بھی ہم چٹپٹی سی ماشکی دال تیار کریں گے بنائیں گے حلدی اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے پسا گرم مسالہ میں اس میں تھوڑی سی پسیوی لال مرچ بھی شامل کروں گے یا پھر آپ اس میں ایٹ کر دیں ہری مرچیں چلیں اب اتنا کلر کافی ہے پیاز کا تو تھوڑا سا تھوڑی سی پیاز میں نکال لیتی ہوں تاکہ جب ہم اس کو دال کو گارنش کر رہے ہیں تو اس وقت ہم یہ پیاز ایٹ کریں گے اور شامل کر دیتے ہیں تماتر اس کو یہاں پر کوکونے دیتے ہیں ایٹ کر دیتی ہوں میں اس پر نمک اور پسا ہوا گرم مسالہ بھی شامل کر دیں گے وہ اصلا نمک شامل کر لیں گے کیونکہ دال کو ابلتے وقت بھی ہم نے ایٹ کیا تھا نمک اور ثابت پسا گرم مسالہ جو ہے وہ ہم اس میں اینڈ میں شامل کریں گے لال مرچوں کا پاوڈر میں اس میں تھوڑا سا ایٹ کروں گے تماتروں کو میش ہونے دیتے ہیں ہلکا سا پانی ایٹ کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اور جا زیادہ جلدی کوکنگ ہو جائے گی تماتروں کی پھوڑا سا میں اس میں شامل کر دیتی ہوں پانی باداموں کو بھی چھیل کر اس کی سکن نکال دیں گے اور پھر ہم اس کے ساتھ اس کو سنف کر دیں گے چلیں یہ مسالہ یہاں پر پک رہا ہے تو جو ہمارے شریڈڈ ملائی کباب کے اجزہ ہیں ان کو ہم مکس بھی کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہم نے ایک بیکر سا تیار کرنا ہے انڈا میدہ تھوڑا سا پانی اس کو ریڈی کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ چیزیں ہماری تیار ہوں جیسے ہی چکن گل جائے تو ہم نے اس کے فوری طور پر کباب بنانے کباب کی شیپ آپ کی پسند پر ہے شامی کباب والا بنانا چاہتے ہیں یا کروکیٹس کی شیپ بنانا چاہتے ہیں بادامی شیپ بنانا چاہتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے آپ تیار کر لیں ان کبابوں کو بنا کر آپ فریز بھی کر سکتے ہیں بہت اچھے رہیں گے جس طرح ہم شامی کباب کو بنا کر فریز کر لیتے ہیں تو آپ یہ جو ملائی کباب ہیں شریڈڈ ان کو آپ فریز کریں بہت اچھے جائیں گے اور نکالیں اور بلکل شامی کباب کی طرح آپ نے ان کو کچھ سینٹر میں کوئی کچھن پیپر لگا دیجئے تاکہ آپس میں سٹکی نہ ہو اور جب اچھے سے جم جائیں تو آپ کنٹینر میں بند کر کے اس کو رکھ لیجئے چلیں یہاں پر ہم تیار کر لیتے ہیں یہ مسالہ اچھا سا ہمارا بھن جائے اور دال خوب اچھے سے گلی ہوئی ہو بلکل بھی کہیں کچھا پن نہ ہو ماش کی دال چنے کی دال بہت اچھے سے گلا کر بھی استعمال کرنی چاہیے تاکہ آپ کو کہیں بھی گربر نہ کریں آپ کے پیٹ میں درد نہ ہو تو اسی ادرک ایٹ کر دیں وہ تمام لوگ چند کو تکلیف ہو جائے کرتی ہے بادی چیزوں سے تو اس میں دھیر ساری ادرک شامل کر دیجئے یا اس کے بعد آپ ادرک کا کہوہ پی لیجئے تو بھی آپ کے لیے بہت ایزی رہے گا اس کو ڈائجسٹ کرنا اور اس موسم میں تو ویسے بھی بہت اچھا ہے کہ اگر طبیعت نہیں بھی خراب ہے تو گرم مسالے کا کہوہ اور اس میں ادرک کا ایک پیس لازمی ایٹ کریں تاکہ آپ کا گلہ اور سینہ جائے وہ کلیئر رہے چاہے آپ کسی بھی ایٹ سے تعلق رکھتے ہیں انتاک بچوں کو بھی ضرور دیں تھوڑی سی الائچی لانگ دارچینی ادرک کا پیس ایک چھٹکی پتی اور اس کے بعد آپ کے ہوا بنائیں نہ صرف فائدے مند ہے بلکہ تیسٹی بھی بہت ہوتا ہے اور مٹھاس کے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ اگر آپ اس میں گر اور شہد ایٹ کر دیں بجائے چینی کے چلیں یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے اس کا آئل بھی سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے میں اس کی آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیتی ہوں تاکہ یہ اچھا سا بھن جائے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہماری چکن ہے یہ ہماری اچھی سی گل گئی ہے میں تھوڑی سی آنچ کو تیز کر کے اور یہ کرتے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے اس کو درائے کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو نکال کے پھر ریشہ کر لیں اور اگر پھر بھی اس کا پانی ہوگا تو میں کیا کروں گے دال میں ایٹ کر دوں گے ہماری دال اور بھی زیادہ مزیدار سی ٹیسٹی سی ہو جائے گی تو آنچ کو تیز کر کے تھوڑا سا ریڈیوس کر لیتے ہیں اور بریک کا ٹائم ہے تو بس اتنا کریں گے میں اس کی آنچ کو بند کر دیتی ہوں بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم چکن کو شریڈڈ بھی کریں گے اور ساتھی ہم نے اس میں اجزہ مکس کر کے اس کے کباب تیار کر لینے تو ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں مسالے کو میں بند کر دیتی ہوں موسیقی 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 ایک چھوٹی سی بریک کے بعد چکن کو ہم نے نکال لیا ہے اور اس کو آپ ریشہ کر لیجئے جیسی بھی آپ کو ایزی لگتا ہے ویسے آپ کر لیجئے میں نے ایک بیٹر یوز کیا اور بہت ایزی لی وہ ساری چکن جو ہے وہ ریشہ ریشہ ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کو چوپر میں ایڈ نہیں کریں گے ورنہ پھر اس کو ریشہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے باقی کے جو اجزہیں یعنی کہ ڈبل روٹی ہے پیاز ہے ان سب کو ہم چوپر میں ایڈ کر کے اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اور وہ مکسچر ہم ایڈ کر دیں گے اپنے اس ریشہ ہوئے وے چکن میں اور پھر ہم نے اس کو شیپ دے دینی ہے کباب کی تو یہاں سے میں لے لیتی ہوں پیاز اور ڈبل روٹی یہ دو چیزیں اس میں شامل کر دیتے ہیں اور ساتھی ہرا مسالہ چلیں یہ ہم نے لے لیا کٹیوی لال مرچ بھی میں اس میں مکس کر لیتی ہوں باقی انڈا اور اس کا بیٹر تو ہم تیار کریں گے بنائیں گے اور اگر آپ باریک چوپ کرنا چاہتے ہیں آپ باریک چوپ کر دیجئے آپ کی مرضی ہے تو چلیں سب سے پہلے تو اس میں شامل کر دیتے ہیں پھیگی ہوئی بریڈ اس میں ایڈ کر دیجئے اور تھوڑا سا میں پیاز کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیتے ہیں یہ اس میں شامل کر دیں گے اور پیاز سے بھی یہ ہوتا ہے کباب جو ہیں وہ بہت اچھے سے ساپٹ سے تیار ہوتے ہیں آج کے جو کباب ہیں بہت ہی نرم سے ہیں اچھا ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پودینہ چند پتے ہم پودینے کے شامل کر دیتے ہیں اور ہم ایڈ کر دیں گے اس میں دھنیاں اور اس کی باریک ٹنڈیاں بھی شامل کر دیجئے کٹی ہوئی لال مرچ اور اس کو کر لیتے ہیں اچھا سا مرچ تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں ڈبل روٹی اور پیاز تمام چیزیں بہت اچھے سے چاپ ہو گئی ہیں تو اب یہ والا جو ہمارا مکسچر ہے اس کو میں اٹ کر دیتیوں چکن میں چکن کو ہم نے بوائل کر لیا تھا نمک اور حلدی کے ساتھ نمک آپ ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی کچھی تو ہے نہیں تمام چیزیں بہت اچھے سے پکی ہوئی ہیں تو آپ ٹیسٹ کریں اور جہاں بھی آپ کو نمک اگر کم لگتا ہے آپ اس کو اٹ کر لیں چلی یہ مکسچر اس میں شامل کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ اور اجزہ ہیں جو ہم اس میں اٹ کریں گے ملائی آپ اس میں فریش بھی شامل کر سکتے ہیں جو ہمارے گھروں میں دودھ آتا ہے یعنی کہ فریش جو ملک ہوتا ہے اور ہم اس میں کیا شامل کرنے جا رہے ہیں اٹ کر دیتے ہیں جناب اس میں ملائی اور ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے دھنیا پدینہ تمام چیزیں تو چلی گئیں پسا ہوا گرم مسالہ ہے جو اس میں اٹ کرتے ہیں یہ چلا گیا اس میں پسا ہوا گرم مسالہ ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں بلائی اچھا ہمارے پاس ٹیٹرا پیک کی ہے تو ہم وہ اٹ کر دیتے ہیں لیکن فریش بھی اس میں بہت اچھی جائے گی اور ان فیکٹ جو دہی والی جو ملائی ہوتی ہے وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی جائے گی اور یہ لہسن اور ادرک جو ہے یہ بہت ہی تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے اور ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ وائل ہو رہا ہو تو اس وقت آپ ان چیزوں کو اٹ کر دیں سپیشلی لہسن ادرک تاکہ مکسچر جو ہے وہ بلکل گیلا نہ ہو یا پھر فریش کوٹ کر وہ شامل کر دیجئے تو چلیں گے تمام چیزیں ہم نے اس میں مکس کر دی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو پیسٹ ہے وہ تیار کر لینا ہے تو ایک ادرک مکسنگ بول یہاں سے لے لیتے ہیں اور اس میں ایٹ کر دیتے ہیں انڈا اور اس میں ہم شامل کر دیں گے میدہ اور تھوڑا سا پانی ہلکا سا نمک بھی ایٹ کریں گے تاکہ پھیکا نہ ہو یہ ہمارا بیٹر گریجولی ایٹ کرتے جائیے گا پہلے ایک ٹیبل اسپون میں اس میں میدہ شامل کر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ پانی ایٹ کر کے وسک کی مدد سے اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اتنا گاڑھا ضرور ہو کے کبابوں کو کوٹ کر جائے ایک ٹیبل اسپون ایٹ کرتے ہیں اس میں میدہ دال کا مسالہ ہم تیار کر چکے ہیں اور اس کا جو ڈال ہے وہ بوائل ہو رہی ہے ابھی بھی تھوڑا سا اس میں اور ٹائم لگے گا اس کو ہم نے اچھا سا بوائل کرنا ہے تو چلیں یہاں سے وسک لے لیتے ہیں اور میں پانی لے لیتی ہوں تھوڑا سا ایک سے دو ٹیبل اسپون پانی ایٹ کرتے ہیں مکس کرتے ہیں اور جب کنسسٹینسی ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے گی تو ہم وہیں پر اس کو سٹاپ کر دیں گے اور وہ تمام لوگ جو ایلرڈک ہیں کسی بھی وجہ سے انڈا نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سٹیج پہ آپ نے انڈا نہیں اس میں شامل کرنا میدہ لے لیجے اور اس کا ہی ہم وزن کان فلور لے لیجے یعنی ایک ٹیبل اسپون میدہ اور ایک ہی ٹیبل اسپون کان فلور دوڑا سا پانی اور ایک ٹیبل اسپون میں اور ایٹ کرنے جا رہی ہوں اس میں میدہ اس سے یہ بھی ہوگا اس کی آوٹر لیئر بڑی کرسپی سی زبردست سی ہو جائے گی تو ہم یہ تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم کبابوں کو شیپ دیتے جائیں اور پھر اس مکسچر میں ہم نے ڈپ کرتے جانا ہے اور فرائے کرتے جانا ہے تو اب جو اس کی کنسسٹینسی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ بھی کوٹنی کرے گا کہ بہت ہی موٹا موٹا سا بیٹر لگ جائے لائٹ سا کوٹنگ ہوگی اور ہمارے کباب کرسپی ہو جائیں گے اس کو رکھتے ہیں یہاں ایک ادت پلیٹر لے لیتے ہیں اور کباب بناتے جاتے ہیں دال میں تو اب ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے جیسی دال بوائل ہو جائے گی میں اسے مسالے میں مکس کر دوں گی اور اس کو تیار کر لیں گے یہ تمام چیزیں کر لیتے ہیں یہاں اور کباب بنا لیتے ہیں نمک اور مرچ ضرور چیک کر لیجے گا تاکہ ایسا نہ ہو جب آپ ساری کباب بنا لیں تو آپ یہ سوچیں کہ اوہو بہت سا نمک اور ایٹ کر دیتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا تو اچھا ہے ضرور چیک کر لیا کریں بلک کو انٹیٹی میں کچھ بنانے جا رہے ہیں ٹیسٹ کر کے ضرور دیکھ لیں اور اگر کچھ کچھا ہے بیف یا کیمے کا تیار کر رہے ہیں تو تھوڑا سا کک کر کے اس کو آپ ٹیسٹ کر کے ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کے جو بھی انگریڈنٹس ہیں وہ ضائع نہ ہو اور آپ کی چیزیں بلکل پرفیکٹ بنیں ٹھیک بنیں چکھنے کی اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو ڈال لیں ضرور چکھ لیا کریں کھانا نمک میرچ فائنل تچ کرنے سے پہلے تو چلے اس کو ہم نے کیا اچھا سا مکس اگر آپ اس کی مقدار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہرا مسالہ اور پیاز اس کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں ویجیٹیبلز بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں گاجر بہت اچھی جائے گی اس کے علاوہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی باریک کٹی ہوئی بند گو بھی وہ بھی بہت اچھی جائے گی اگر آپ اس میں ایٹ کرنا چاہیں لیکن پھر آپ اس کو فریز مت کیجے گا سبزیاں پانی چھوڑ دیتی ہیں پھر آپ اس کو فریش بنائیں اور انجوائی کریں لیکن ہم نے صرف چکن کے ساتھ بنائے ہیں ملائی ایٹ کر کے تاکہ سوٹ رہیں کباب اور جو ویجیٹیبل ہے اس کا بھی کرنچ کہیں بھی نہ آئے تو چلیں اب اس کی کبابوں کی دے دیتے ہیں شیپ اس سے تو بیٹر نہیں ہوگا آپ کا پتلا لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہو تو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں بریڈ یا پھر آپ ڈرائی بریڈ کرمز جو ہیں ان کا استعمال کر لیجے یہ بہت اچھی اس کی ہے اور کہیں پر بھی بہت زیادہ یہ پتلا نہیں ہو رہا کہ آپ کو مینج کرنے میں مشکل ہو پرکا ٹائم ہے فرائے کرنا شروع کریں گے اور دال کو چیک کریں گے جیسے ہی گل جائے گی مسالے میں مکس کر کے اس کو ہم فائنل کرتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد والکم بیک واپس آ چکے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا ہم نے کبابوں کو شیپ تو دے دی ہے لیکن کیونکہ دال بہت اچھی سے گل گئی ہے تو ایسا کرتے ہیں پہلے دال اور مسالہ اس کو مکس کر کے ہلکا سا چمت چلاتے ہیں تھوڑا سا میں اس میں پانی اٹ کروں گی تو یہاں سے لے لیتے ہیں سپون یہ والا لے لیتے ہیں اچھوٹی اٹ کر دیتے ہیں یہ اس میں مسالہ جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے اور مسالے کے ساتھ دال کو تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں پانی میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں تقریباً 1 فورتھ کپ اچھا کبابوں کو جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ شیپ دے دیجئے اور شامی کباب والی شیپ دینے کا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا اوول شیپ میں بنا دیا ہے جب ڈال گل جائے تو اس کے بعد آپ اس پہ روم ٹیمپریچر پہ پانی ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت اچھے سے گل چکی ہے تو چلیں ہم نے اس میں مسالہ ایٹ کیا اس کو اچھا سا مکس کیا اور ابھی بھی پانی جو ہے وہ بلکل مکس ہو گیا ہے تو میں تھوڑا سا اور ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ پکنے کا مارجن بھی ہو اس کنسسٹینسی پہ ہم اس کو سرف کریں گے تو تھوڑا سا دو چار ٹیبل اسپون اور اس میں ایٹ کر دیتے ہیں پانی پسا ہوا گرم مسالہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اس کو رکھ دیتے ہیں دم پہ تھوئی سی دیر کے لیے اور ہم تیار کر لیتے ہیں اپنے کباب جن کو اب فرائی کرنا ہی رہ گیا ہے اور آنچ میں اس کی کر دیتی ہوں بلکل سلو چلے اور اس کو کر دیتے ہیں کور گارنش ہم اس کو کر دیں گے تھوڑے سے دھنیا کے ساتھ اور باداموں کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے سرخ پیاز تو چلیں اس کو رکھتے ہیں یہاں اور ایک ادد بڑا سا فرائنگ پین لے لیتے ہیں بہت زیادہ ایک ساتھ آپ نے کباب ایٹ نہیں کرنے اور اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کچھ بھی کچھا نہیں ہے تمام چیزیں پکی ہوئی ہیں صرف اس کی جو آوٹر لیئر ہے وہ ہمیں تھوڑی سی کرسپی کرنی ہے تو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ہلکی یعنی کہ میڈیم لو پر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ کرسپی ہو جائیں کباب اور آئل ہم نے اتنا ایٹ کرنا ہے کہ بس شیلو فرائے ہو جائیں اب ہم نے یہاں پر آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور کبابوں کو صرف ہم نے ڈپ کرتے جانا ہے اور ایٹ کرتے جانا ہے چلیں آج کو بہت سا تیز کر دیتے ہیں اور کچھ تھوڑے بہت کباب ہیں جو رہ گئے ہیں تو اس کو بھی ہم شیپ دے دیتے ہیں بیٹر بلکل تیار ہے اس میں ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یعنی کہ ڈپ کرنا ہے اور سرف کرنا ہے اور وہ تمام لوگ جو انڈا نہیں کھانا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ انڈا مات ایٹ کیجئے گا پانی کے ساتھ میدہ اور کان فلور کا بیٹر بنائیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو کوٹ کر کے فرائے کر لیں جیسی شیپ آپ کو اچھی لگتی آپ ویسی بنائیں جیسی آپ آسانی سے تیار کر لیں میں نے تھوڑا سا ہٹ کے اس لیے بنایا کہ گول تو ہم موسٹلی تمام کباب بنائی رہیں تو اچھا ہے تھوڑا سا فرق ہو کہ یہ ہم شریڈڈ والائی کباب بنا رہے اور آپ اس کو ٹرائے کریں گے اس کے ریشے بہت اچھے لگیں گے آپ کو حلیم ہم بنائیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے اس میں گوشت کے چکن کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بغیر چوپر کے ہم کباب بناتے ہیں پیستے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ الگ ہی آتا ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جو ریشے ہوتے ہیں وہ ہمیں فیل ہو رہے ہوتے ہیں اور چوپر میں یہ تمام چیزیں کٹ جاتی ہیں تو چلیں اب ہم اس کو تھوڑے تھوڑے کباب ایٹ کرتے جاتے ہیں اور فرائے کرتے جاتے ہیں یہ آگیا ہمارا بیٹر تھوڑا سا میں اس کو اتفا اور مکس کر لیتی ہوں تاکہ میدہ اگر کہیں نیچے بیٹھ گیا ہو تو ہم اس کو ایک بار مکس کر لیتا ہوں اس کو بھی رکھتے ہیں یہاں اور اب اس کو ایٹ کرتے جاتے ہیں کباب گلوز نکال لیتے ہیں جب بھی آپ چولے پہ کام کر رہے ہوں گلوز مت ہی اس کریں اس سے آپ کا ہاتھ اور مزید جل سکتا ہے تو چلیں ایک عدد ایسا کرتے ہیں کہ بڑا سا ٹیبل سپون لے لیتے ہیں فوپی صحیح رہے گا ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک بھی شامل کر دیا تھا تاکہ اس کا جو بیٹر ہے وہ پھیکا نہ ہو تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیں اور اگر لال مرچ شامل کرنا چاہتے ہیں تو لال مرچ تھوڑی سی ایٹ کر دیں بچوں کو بھی یہ کباب بہت اچھے لگیں گے تو لنچ پاکسز میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی دے سکتے ہیں ساتھ ہی آپ اس کو بریڈ میں ایٹ کر دیں اور آپ اس کا سینڈوچ بنا دیجئے کلر جیسے ہی آتا جائے گا تو میں اس کو ٹرن کر دوں گے ابھی اتنے کباب کافی ہیں تاکہ ہم آرام سے اس کو ایزی لی اولٹ پلٹ لیں باقی ہم تیار کرتے ہیں بعد میں اور میں چیک بھی کر لیتی ہوں اس کو سب سے پہلے سپیشلی جو ہم نے ایک کیا تھا سب سے پہلے سپیشلی جو ہم نے ایک کیا تھا کچھ کو توڑا سا سلو کر دیتے ہیں چلیں یہ فرائے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس میں دوسری ایٹ کرتے ہیں دال کو بھی دیکھتے چلیں اس کا تھوہ سہارا مسالہ ہے جو ہم نے کاٹنا ہے اور کیونکہ دال اتنے اچھے سے گل گئی تھی آپ کو بلکل اس کو کوئی گھوٹری کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اس کو لاسٹ میں بھی ہلکا سا بھگار ایٹ کر دیں تاکہ دال خوبصورت سی دیکھیں ایسے ہم نے پہلے ہی اس میں شامل کر دیا تھا چلیں اب میں اس کی آنچ کو بھی کر دیتی ہوں بند اب اس کو نکالیں گے اور ہرائی مسالے کے ساتھ ہم اس کو سرف کر دیں گے چلیں ایک عدد پلیٹ لے لیتے ہیں تاکہ اپنی یہ جو چیزیں ہیں ان کو کباب اسپیشلی ان کو نکال لیں ٹانگ لے لیجئے جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے تو میں اس میں ہی نکال لیتی ہوں چلیں ٹیشو بھی رکھ لیتے ہیں ایک اندر سے تو تمام چیزیں پکی وی ہیں چکن کو ہم پکا چکے تھے کوئی اسی چیز نہیں ہے جس کو کک کرنا ہو بس آؤٹر لیئر آپ نے رکھنے ہے کرسپی اور آپ کے کباب جو ہے وہ تیار ہے آہ ریک ہے بریک کا ٹائم ہے میرے پاس تو ایسا کرتے ہیں کہ بریک لے لیتے ہیں اور آپ جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد ہمیں واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور تھوڑی سی کلر اگر آپ ایٹ کر دیں گے پلیٹر پر تو آپ کا پلیٹر اچھا لگے گا تو ہم اس پر ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑی سی کیبیج تھوڑا سا ٹاماتر امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی ضرور بنائیں گے ٹرائے کریں گے اور اب ہم دال کے اوپر ایٹ کر دیتے ہیں فائنلی بادام چلیں جی پراتھوں کے ساتھ آپ ان کبابوں کو سرف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے سینوچز بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگیں گے آپ اس کو ماش کی دال باداموں والی اس کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت اچھا لگے گا وہ تمام لوگ جن گھروں میں گوشت کے بغیر بلکل کھانا نہیں کھانا پسند کرتے ہیں گھر والے تو اگر آپ کبھی دال یا سبزی بنا رہی ہیں تو اس کے ساتھ کچھ اس قسم کے کباب تیار کر لیجئے تاکہ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور اس کے اوپر اب میں ایٹ کر دیتی ہوں بادام ٹرائی ضرور کیجئے گا ویک کا اینڈ ہو گیا ہے اور نئے ویک کے ساتھ ہم بہت ہی زوردسی ٹیمٹنگ سی ریسیپیز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے امید کرتے ہیں یہ ویک بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا ضرور آپ لوگ بنائیں گے ٹرائی کریں گے اپنا فیڈبیک دینا مد پھولیے گا کچھ بھی ٹرائی کرتے ہیں چاہے وہ دعوت سے آپ نے دیکھا ہو یا مسالہ کے کسی بھی شو سے آپ نے ٹرائی کی ہو ریسیپی اچھی بنتی ہے اچھا سا خوبصد سا پلیٹر بناتے ہیں ضرور اس کو شیئر کیا کریں وقت بھی اب ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں سے اجازت لی جائے تو اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی